آپ لوگوں کے دماغ میں سوال ہوگا کہ ایک پترکار سے راجنیت میں آنے کا کارن کیا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اتحاس میں کچھ ایسے چھڑھ ہوتے ہیں جب آپ کو نرنائی قرمی کا عدا کرنی ہوتی ہے اور اگر اس وقت اگر آپ شانت بیٹھ گئے اگر آپ اس وقت آپ تتست ہو گئے تو اتحاس آپ کو معاف نہیں کرتا اور مجھے لگتا ہے کہ آزادی کی لڑائی کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہے جب ہندوستان اپنی طبیعت میں اپنے مجاز میں پوری طریقے سے بدلنے کے لیے بیتاب ہے وہ یہ کرنے کے لیے بیتاب ہے کہ جو کچھ بھی اب تک تھا راجنیت کے نام پر اس کو فوراں اکھار کر فیک دینا چاہیے کیونکہ وہ ایسی راجنیت تھی جو اوپ پیدا کرتی ہے گھن پیدا کرتی ہے ڈر پیدا کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈلی میں مہج 28 سیٹ جیتنے کے بعد بھی اگر پورے دیش میں لکھر اسپندن ہو رہا ہو اور یہ اسپندن اتنے بڑے اسطر پر ہو کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ویسے میں تٹسٹ اور نرپیکش کیسے رہا جا سکتا ہے یہ سوال میرے اندر بہت لمبے سمیتے چلتا ہے میں انہا کے اندولن میں شاریلی کو پیدا کرتا ہے پترکار کے طور پر بہت گہرائی سے میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ انتے مجھے لگا کہ نہیں یہ اتحاس کا ایک بہت بڑا چھن ہے اس اتحاس کے چھن کو اتحاس بنانے کے لئے ضروری ایک کتاب لکھی جائے میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی انہا 13 days that awakened India اور اس کے بعد جو پوری کی پوری پرکریہ ہے آج یہاں کر آگر پہنچی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کرانتی صرف عام آدمی پارٹی کی کرانتی نہیں ہو سکتی یہ کرانتی ہر عام آدمی کی اس دیش کے اندر جو چاہتا ہے کہ ویوستہ پوری طریقے سے بدلے